اب ایک آدمی کہتا ہے ریسپونسبل آدمی ہائی افیشل آف دے گورنی کہ کیا آئی ایم ایپ پی یہ پاکستان کی الیٹ کے فراڈ میں ان بات ہے کیا آئی ایم ایپ آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے گراس روٹ ایشیوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا تو یہ ایک تسلسل ہے لوٹ مارک کا جو کہ چلا آ رہا ہے اس میں عوام کے معاملے کے اندر تو ہم اس وقت بولیں گے کہ جو انسانوں نے مل کے اب تک کیا اور اب تک کیا جا رہا ہے اور جو اس طرح عدلیاں اور انتظامیاں اور انسانی حقوق سب کی پامالی ہوئے وہ یہ الگ کہانی ہے اور وہ کہانی ایسی زردناک ہے کہ پاکستان میں گزشتہ پیچھتر سال میں ایسے زردناک کہانی نہیں لی کہ پاکستان نے وہی پہلے کی طرح اڈے دے دی ہیں سب سپیس دے رہے ہیں اس کو امریکہ کو تاکہ ایران اور افغانستان پر اٹیک کے لیے اگر امریکہ کو ضرورت ہوئی تو آپ نہ نہیں کریں گے کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسرا امریکہ نے ابھی آج تک آپ کے ریکٹر کے حساب سے کبھی فری اڈے نہیں لیے نہ دیئے ہیں نہ لیئے ہیں نہ آپ لیتے ہیں فری اڈے نہ یہ لیتے ہیں فری اڈے آپ اردوں کے پیسے لیتے ہیں یہ تو بڑی پرانی بات ہے آپ نے تو 1950 سے ان کو پشاور کارڈا دیا تھا کیا بورڈر پر سمگلنگ روکنا اسیم منیر کا کام ہے آرمی چیف کا کام ہے نو لیکن پاکستان میں حکومت کون کرتا ہے وزیراعظم نہیں آرمی چیف پاکستان کا وزیراعظم عمران خان کب تھا پاکستان کا اصل حکومتہ باجوا تھا عمران خان تو ڈمی تھا پاکستان کا حکومتہ شہباز شریف نواز شریف یہ کہاں سے ہو گئے بلکل سو فیصد یہ تو لازمی ہے ہمارے پر کہ ایسے چیزوں کا بدلہ لینا چاہیے ایسے کرائمز کے بدلے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا رہے گا میں آپ کو اس وقت مایوس نہیں کرنا چاہتا دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاں کہیں بھی تبدیلی آئی ہے اور وہ ملک بدلہ ہے ایک اس کے عوام کے اندر ویرنس آئی ہے اس کے عوام کے اندر وہ عوام جھاکی ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں جناب پاکستان کے اندر آئی ہے میں آپ یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آپ کا ہر پراجٹ کرپشن سے بھرا پڑا ہے سوچ رہے ہوں کہ انٹیلیجنس بیرو کیا کر رہی تھی لیکن ہم تو لیں گے ان کا نام اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو ہم ان کا نام لیں گے نمشکار دوستو جہن آج سے کچھ مہینے پہلے تک پاکستان آئی ایم ایف کے چکل لگایا کرتا تھا لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کو کوئی بھی ریلیف دینے سے منع کر دیا تھا ساتھ ہی پاکستان کے جگری دوست جو پوری مسلم امہ کا سردار مانا جاتا ہے اس نے بھی پاکستان کو پیسہ دینے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد ایران کے ازرائل پر اٹیک کرنے کے بعد اچانک پاکستان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے جب آئی ایم ایف کسی کنٹری کو لون دیتا ہے تو اس کنٹری پہ پہلے بہت ریسرچ کرتا ہے کہ کنٹری کو لون دینے والا ہے کی نہیں لیکن سارے ریکوائرمنٹ کو سکپ کرتے ہوئے اچانک پاکستان کو ڈالر پہنچنا شروع ہو گیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی ایکسپرٹ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اچانک آئی ایم ایف اور پوری دنیا سے ہمیں ریلیف کیوں ملنے لگا ہے ایسا ہم نے کیا کر دیا ان دنوں میں کہ آئی ایم ایف کو پاکستان میں کچھ گلت نہیں دکھ رہا کیا آئی ایم ایف نہیں جانتی کہ پاکستان میں لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف جو پیسہ پاکستان بھیجے گا وہ سیدھے ساؤدی اور لندن پہنچ جائے گا کیا آئی ایم ایف بھی لٹیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سب اس سارا پاکستان کو ایک بار پھر جنگ کا اڈہ بنانے کا کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اب پاکستان جلد پاکستانی شوشل میڈیا پر بھی کنٹرول کرنے کا بل لانے والا ہے ایک بار پھر پاکستان کو امریکہ جنگ کا اڈہ بنائے گا اور ایران اور افکانستان پر اٹیک کرے گا یہ نہیں سب کو دیکھ پاکستانی میڈیا صدمے میں ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان سے کئی جوک جو ہیں نئے سنے جا رہے ہیں ایجوکیشن ایمرجنسی ہے جوک سے زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ پیسہ کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی تو ایجوکیشن کس سے دیں گے دیکھیں ہوا سے تو ایجوکیشن نہیں آتی سکول بنانے سے ٹیچر آئیں گے اور جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے بچے تو سب لندن پڑ رہے ہیں ٹرانٹو میں پڑ رہے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے غریب کے بچے کو پڑھانے کی ہاں دشمن کے بچے کو پڑھا لیں گے وہ گانے تو بنائے انہوں نے غریب کا بچہ نہیں پڑے گا پاکستان میں اس کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا گھاس کھائے گا تو وہ پڑے گا کس طرح دوسرا اس وقت میں نے بلکہ آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے آئی ایم ایف کی خبر کے ساتھ کہ آپ کو ایک بلین کچھ تو مل گیا ہے میرے خاص میں اور چھے سے آٹھ بلین مزید مانگا جا رہا ہے جس میں میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیا آئی ایم ایفی یہ پاکستان کی الیٹ کے فراج میں انواد ہے کیا آئی ایم ایف ہمتھوں سے اندہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے گراس روٹ ایشوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا صرف کرزے نوٹنے کے چکر میں ہے اور کیا آئی ایم ایفی یہ کس چیز کو ignore کیوں کر رہا ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایفی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آپ کا ہر پراجٹ کرپشن سے بھرا پڑا ہے یارہ بلینڈ ڈالر کی پراپٹیز دبائی میں جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کنوں نے خریدی ہے تعلیم نہیں ہے لوگ وہاں سے زریلو خوار ہو کے بھاگ رہے جس جرمنی کی آپ نے بات کی ہے جہاں پہ پنتالیس ہزار دوہزار چوبیس میں پنتالیس ہزار بھارتی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں منڈی بہت دن سے جا رہے ہیں لیکن پیدل چل کے جا رہے ہیں ڈنکیوں پہ جا رہے ہیں آدھے رستے میں ترکی کے سبا ڈوب جاتے ہیں سمجھ رو اور میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے پھر ہمارے آرمی چیف آتے ہیں ہمارے وزیراعظم یہاں آ کے جلسوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈائسپورا ہے دو سو پچاس ملیون ملے ہیں آپ کو آپ لوٹیں دل کھول کے لوٹیں کیا فرق پڑتا ہے اور آپ پہلے اور آخری نہیں ہوں گے جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں پہلے بھی لوٹتے رہے ہیں آج بھی لوٹیں کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنی ماں کے کپڑے پھاڑنے ہی میں بہت ایکسپورٹ ہو چکے ہیں چھتر سال سے پھاڑ رہے ہیں دوسرے سعودی ریبیا چلے گئے ہیں اس وقت آپ کی حکومت کی صرف ایک ہی آگے چلنے کی صلاحیت ہے کہ اگر پانچ بلین ڈالر کہیں سے مل جائے گا جو کو یہ سارے لوٹیں گے مل کے بیٹھ کے تو یہ حکومت چلے گی ورنہ حکومت ختم ہو جائے گی دوسری طرف سے آپ کو اشارہ آ چکا ہے کل بڑا اچھا فوات چورج صاحب نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل و رحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو یہ گورننٹ چھ میرے سے زیادہ نہیں چلے اب جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا فضل و رحمان کے پاس ایسا کون سا ویپن ہے جس سے وہ حکومتیں بنانے اور ختم کرنے کی صلاحیت سب سے بڑا ویپن ہے ان کے پاس مذہب کا کارڈ ہے اسلام اسلام خطرے میں کر دیتے ہیں دوسرا سب سے بڑا ویپن ہے ان کے پاس کیا ہے جس کا جو پاکستان کی فاؤنڈیشن میں گھزا ہے اور وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہی چیز ہے وہ چیز ہے آپ کا شپ شپ مدرسے وہاں سے بچوں کو لے کے آنے کی صلاحیت تو ان کے پاس مولانا فضل رہا مارک پہ کوئی آڈیالوجی نہیں ہے ان کی کوئی ویجن نہیں ہے پاکستان کوئی ویجن نہیں ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں جناب پاکستانی اداروں پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں انٹیلیجنس ایجنسیوں پولیس رینجرز فرنٹیر کانسٹیبلیری لیویز بورڈر منیجمنٹ فورس کسٹم ای آئی اے پی آئی اے ڈی آئی اے نے کون کون ایکسپوز ہوا ہے لیکن دوسری طرف کی خبر جو ہے وہ بڑی اوکے ٹیک ہے بڑے صاحب جو ہیں وہ پھڑ مارتے پھر رہے ہیں ویسے ہی تقریریں بھگارتے پھر رہے ہیں ویسے ہی شیخیہ بھگارتے پھر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے یا ماضی قریب میں کیا کرتے تھے نہائی خوفناک مگر چشم کشا اور کچھ لوگوں کے لیے شرمناک جن کے میدوں میں اب تک حرام نہیں گیا جن کی آنکھوں میں ابھی تک آیا باقی ہے ان کے لیے شرمناک باقی سب کے تو مست ہے ڈون اخبار کی آثنٹسٹی اتنی تو ضرور ہے کہ آرمی بھی اس سے پنگا لے نہیں سکی آج تک سن 1998 میں میں نے کام کرنا شروع کیا تھا پروفیشنل دنیا میں آج تک تو آپ ان سے کچھ منوا نہ سکے ڈون اخبار آج بھی موجود ہے ڈون اخبار کی یہ ریپورٹ ایک تماشا ہے ہمارے پھنے خانوں کے موپر یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ایک کروڑ لیٹر جی ہاں پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ایک کروڑ لیٹر ایرانی آئل اور ڈیزل اس مگل کیا جا رہا ہے ہماری سردی خلاف ورزی کر کے جیسا کی آپ نے دیکھی لیا آئی ایم ایف سے لون سعودی عربیہ سے انیویسٹمنٹ یہ سب عصارہ کر رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو پھر سے جنگ کا اڈا بنانے جا رہا ہے پاک فوج اسی کی تیاری کرنے جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے آج کل دنیا بھر میں نیوز پھیل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا کو بند کرنے جا رہا ہے ان پر کنٹرول کرنے کا بل لانے والا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی عالت اور خراب ہو جائے گی کیونکہ پاکستان اسرائیل اور ایران کے جنگ میں قدرتا ہے تو تالیبان اور ایران پاکستان کو برباد کر دے گا ویسے پاکستان ابھی بھی برباد ہی ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ کیا ہی ہوگا دوست کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ پاکستان سے کوئی سکھے ابھی ایران کے پریسیڈنٹ پاکستان آئی ہی تھے ابھی خبر نکل کے آئی ہے کہ امریکہ کو پاکستان نے ایک اڈا دے دیا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بولیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہن آج کے لئے اتنا ہی